میرا تحفہ میری مرضی اس میں گفتگو میں کہا کہ تین تجاویز اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس لے کر آئی تھی جس پسے انہوں نے ایلیکشن والی تجویز سے اتفاق کیا تھا عمران خان نے یہ دعوا بھی کیا کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا نام بھی ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی کیونکہ ان دنوں آپوزیشن جماعتوں سے بات چیت تاتل کا شکار تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے تائناتی کے دیڈلیے دیڈلوگ ختم کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی آزاد بارڈی کے ذریعے ہونی چاہیے عمران خان نے کہا کہ مافیاز کو این آر ار او ٹو مل گیا شہباز شریف ابھی سے انجینئرنگ کر رہے ہیں یہ اپنے افسران لگا کر میچ فکس کریں گے یہ کوشش میں ہیں نواز شریف کے کیسز ختم ہوں وہ ایک سوال پر عمران خان نے کہا کہ فرح خان کے پاس اہدہ تھا نموزارت وہ کیسے پیسے لے سکتی ہے توشہ خانہ چودہ کروڑ کی مالیت کی چیزیں تین کروڑ کے اندر انہوں نے ریٹین کی آپ خود کمیٹی بنائیں پچاس فیصد کو بیس فیصد کریں یہ توشہ خانہ کی چیزیں چودہ کروڑ کی تین کروڑ میں جمع کرائیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ پچاس فیصد پہ کر دیں پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے آپ کو بطور وزیر آزم یہ تحفے ملے تھے اور آپ نے اس کے اوپر اپنی دکان لگا لی توشہ خانہ کی چوری سب کے سامنے آگئی عمران خان کو بطور وزیر آزم تحاف ملے تھے انہوں نے توشہ خانہ سے چوبیس کروڑ مالیت کی چیزیں تین کروڑ میں خریدیں نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کا الزام پریس کانفرنس میں کہا کہ ہائی کورٹ نے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس دن میں کرنے کا حکم دیا ہے ممنوع فنڈنگ کسی نے لی ہے تو پارٹی اور چیئرمین کو بھی سزا ملے کی سٹیٹ بینک کے مطابق سولہ اکاؤنٹس میں بھارتی شہری رومیٹہ شیٹی کے اکاؤنٹس سے پیسے آئے یوکے بھارت سین لینڈ نووے کینیڈا سے تحریک انصاف کو پیسے آئے تین سو اننچاس کمپنیز اور اٹھاسین فرادی لوگوں کے بھیجے گئے پیسے ڈکلیئر نہیں کیے گئے تحریک انصاف کو کروڑوں روپے زاتی اکاؤنٹس میں آتے رہے دوہزار گیارہ میں پندرہ اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے گئے ستر لاکھ ڈالر فورن فنڈنگ میں ڈکلیئر نہیں ہیں عمران خان کی چوری سٹیٹ بینک نے دستاویزات سے پکڑی ہے جب دس پندرہ ہزار لوگ جمع ہو کر عدالتی فیصلوں پر تنقیت شروع کر دیں تو ہم فیصلے کیوں سنائیں عدالت سیاسی بحث میں کیوں شامل ہو چیٹ جسٹس پاکستان کی آرٹکل ترے سٹیٹ کی تشریح کیلئے دائر صدارتی ریفرنس میں ریمارکس کہا ہمیں کہا جاتا ہے کہ از خود نوٹس لیں سپریم کورٹ از خود نوٹس لینے کا طریقہ کار تیہ کر چکی آئین کے محافظ ہیں یہ چوبیس گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہے کسی کو سپریم کورٹ پر امیلے اٹھانے کی ضرورت نہیں سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کی پرواہ نہیں سیاسی رماعتوں سے درخواست ہے کہ پارلیوانی جمہوریت کا دفاع کریں توقع کرتے ہیں کہ سیاسی لینہماں پبلک میں عدالتی فیصلوں کا دفاع کر سکیں آئین سے انحراف آئین کی خلاف فرضی ہے جو کوئی چھوٹی بات نہیں شہباز شریف کو حلف اٹھائے آٹھ دن ہو گئے حکومتی اتحادیوں کا وفاقی کابینہ پر اتفاق نہ ہو سکا ایوانی صدر میں آج ہونے والی حلف برداری کی تقریب ملتوی تقریب کل یا پرسو ہونے کا انکان صدر مملکہ تاریف علوی نے نئی کابینہ سے حلف لینے سے معذرت کر لی چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی وفاقی کابینہ کے ارکان سے حلف لیں گے نونلی کے رانوما ایسا نقبال کہتے ہیں کابینہ کا فیصلہ ایک آدم میں ہو جائے گا اتحادی حکومت میں مسائل بھی ہوتے ہیں اور فائدے بھی ہوتے ہیں اتحاد میں ہر فیصلہ مشاورت اور اتفاق رائے سے کرنا پڑتا ہے نفاقی کابینہ میں کس کو کیا وزارت ملے گی بلاوال پھٹو سرداری کو وزیر خارج آہینا ربانی کھر کو وزیر مملکہ درائے خارج آمور شہری رحمان کو واسمیاتی تبدیلی شازی اماریکو چیرمن بنیزیر انکم سپورٹ ٹروگرام خرشی شاہ کو عابی وسائل نبیت قمر کو وزارت تجارت کا قرندان دیے جانے کا امکان جے ایو آئی کے مولانا اسعد محمود کو مواصلات مولانا عبدالباسکو ہاؤسنگ مفتی عبدالشکور کو مذہبی امور سینیڈر تلہا محمود کو وزیر سیفران بنائے جانے کا امکان کابینہ وفاقی کابینہ میں نون لکھ کے چودہ پیبلز پارٹی کے گیارہ جیو آئی کے چار دیگر جماعتوں کے ساتھ وزارہوں کے اختر مینگل کا کہنا ہے کہ ابھی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے پنجاب اسمیلی کے ہنگام آرائی پر سیکیٹری اسمیلی کے ریپورٹ میں ڈیپیٹی سپیکر پر تشدد کا ذکر ہی نہیں ریپورٹ میں جو کیمرو نے دکھایا وہ بتایا نہیں گیا سب جھوٹ ہی جھوٹ ڈیپیٹی سپیکر کو لوٹے مارے گئے تھپڑ اور مکے مارے بال نوچے اس کا نہیں بتایا الٹا ڈیپیٹی سپیکر پر پولیس کے ساتھ ایوان میں داخل ہونے کا الزام لگا دیا ہنگام آرائی کی وجہ پولیس اہلکاروں کے خواتین ارکان کو تھپڑ مارنے اور بدسلوکی کو قرار دیا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ شروعات کس نے کی کس نے ایوان کو مشری بازار بنایا رپورٹ میں پولیس کے ایوان میں خواتین اور دیگر ارکان پر لاتھی چارچ کا تو بتایا لیکن کیمرو میں نظر آنے والی خواتین ارکان اور صوبائی وزیر فیاض الحسن جوہان نے جس طرح پولیس اہلکاروں کو مارا پیٹا اسے نظر انداز کر دیا گیا ڈیپیٹی سپیکر سردار دوست مزاری نے رپورٹ مسترد کر دی کہا سیکیٹری اسمیلی سمیت چار افسران کو معتل کیا جا چکا معتل چھوٹا آفسر کیسے گورنر کو رپورٹ پیش کر سکتا ہے پنجاب اسمیلی میں پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے والے ارکینیں اسے بھی کچھناک کر لی گئی تشدد کرنے والے ارکین کے خلاف مختمہ درج کر کے گرفتاریاں کرنے کا فیصلہ وائرل ویڈیوز میں فیاض چوہان عمر تنویر رانہ شہباز خیال کاسرو حافظ عمر یاسر مہندر سنگھ پول واسق قیوم اباسی نباب زادہ وسیم اور تیمور سعود نظر آ رہے ہیں ان کے لابے ان ویڈیوز میں عابدہ راجہ مومنہ وحید زینب عمر شاہدہ احبت آسیہ امجد کو بھی پولیس اہلکاروں پر تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے ڈیپٹی سپیکر پر تشدد کرنے والے ارکان اسیملی کے خلاف پہلے ہی مقدمہ درج کیا جا چکا کہاں سے آئے ہیں یہ لوٹے کون لائے ہیں یہ لوٹے جیو نیوز نے سب پتہ چلا لیا وزیراعالہ پنجاب کے الیکشن کے دن پنجاب اسیملی میں لوٹے کہاں سے آئے جیو نیوز نے سی جی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور کاف لیگی ارکان نے اسیملی سٹاف کی مدد سے لوٹے اندر پہنچائے ارکان ہاتھوں میں لوٹے تھامے اندر جاتے دکھائی دے رہے ہیں اور سیکیورٹی سٹاف نے کسی کو لوٹا اندر لے جانے سے نہیں روکا بعد میں اسیملی اجلاس کے دوران یہی لوٹے تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ارکان نے لہ رہا ہے نو منطق وزیراعالہ پنجاب حمدہ شہباز کے لیے نون لیگ کا ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ رہنمان نون لیگ اتا تارل کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کل دائر کی جائے گی پرویز اللہی اور گاونہ پنجاب صبح میں افراد تفریح چاہتے ہیں گورنر حلف نہیں لینا چاہتے تو پھر وفاقی حکومت اس آئینی احدے پر کسی کو معمور کرے سپیکر پرویز اللہی نے اندراج مقدمہ کے لیے لاہور کی سیشن عدالت سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہم نے متعلقہ تھانے میں اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی پولیس ہماری درخواست پر کاروائی کرنے سے گریز کر رہی ہے عدالت پولیس کو اندراج مقدمہ کا حکم جاری کرے عدالت نے ایسے چھو تھانہ کلہ گوجر سنگھ سے 25 اپریل کو ریپورٹ طلب کر لی گزشتہ روز ایف آئی آر کے لیے رابطہ کرنے پر پولیس نے چوہدری پرویز اللہی سے کہا تھا کہ پہلے زخم کی تصدیق کرائے پھر مقدمہ درج ہوگا پنجاب میں اب کیا ہوگا کیا عثمان بزدار دوبارہ وزارہ تیارہ کے منصف پر فائد ہو جائیں گے گاونہ پنجاب عمر صرفراز شیمہ نے ایڈبوکٹ جینبرل سے عثمان بزدار کے صیفے کی منظوری کی قانونی حیثیت دریافت کر لی ایڈبوکٹ جینبرل پنجاب کو ختم عثمان بزدار کے صیفے کی منظوری پر اتراز اٹھا لیا کہا وزیر العرب عثمان بزدار کا استیفہ گورنر کے نام نہیں تھا گاونہ کے نام استیفہ نہ ہونے کے باوجود منظور کیا گیا جو آئین کی خلاف فرضی ہے استیفہ کی منظوری کی قانونی حیثیت سے آگاہ کیا جائے دوسری طرف صدر مملکت نے گاونہ پنجاب عمر صرفراز شیمہ کو اپنے عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی صدر مملکت کا کہنا ہے کہ گاونہ بنجاب برطرفی کی سمری پر فیصلہ ہونے تک اپنے فرائض انجام دیتے رہیں میرے وزیر عظم بننے پر سابق وزیر عظم کو گھبراہت ہے لیکن عوام کی گھبراہت ختم ہو گئی ہے پچپن روپے کے سستے ہیلیکاپٹر میں دفتر آنے والے وزیر عظم اور بلٹ ٹروف گاڑیوں میں آنے والے وزراء کو عوام کا حساس ہوتا تو چار سال تو کیا چار دن بھی میٹرو منصوبہ تاخیر کا شکار نہ ہوتا فن موجود تھے سب کچھ تھا لیکن کام کرنے کا عظم نہیں تھا چار سال جس منصوبے پر موت کی کیفیت تاری تھی اسے چار دن میں بحال کر دیا وزیر عظم شہباز شریف نے پشاور موڑ تا اسلام آباد ائرپورٹ میٹرو منصوبے کا افتتا کر دیا رمضان میں میٹرو میں سفر مفت کرنے کا اعلان کہا پی ٹی آئی دور میں دفاعی خرجات قومی آمدن کے بجائے کرز لے کر پورے کیے گئے چین کی نازم الامور کو مخاطب کر کے کہا کہ کیسی آر کراچی کی شہریوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے نازم الامور انڈی آر سی کو کیسی آر پر نظرسانی کے لیے ان کی درخواست پھیجیں Pariesہ KCR Public Transport kilogram system for Karachi and J Bachelor mentioned is with me this would be a great contribution on the part of Chinese leadership and Chinese people to provide this wonderful transport system as they have done for lahore kindly can you my request to Beijing NDRC and and honrouور our great leader President Xi to reconsider KCR کیسی آر فور کراچی نئی حکومت بنی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک سال کے لیے ہے لیکن اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود ہے اپنا تشخص ہے اپنا موقف ہے اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے ماندہ فصل الرحمان کا نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کہا نئی حکومت زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے ہے ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے انتخابی نظام میں خامیاں ہیں تو جو نہ گزیر ہوں تو انتخابی اصلاحات کر لیں قوم کی امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جد و جہد کی غیر ضروری التواز شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو اس پر ہم اپنی رائے رکھتے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاملہ تیہ ہوں گے یا نہیں ساتھ میں جائزے کی منظوری کیلئے آئی ایم ایف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور پیٹرولیم نیوی بڑھانے کا مطالبہ انکم ٹیکس لیب میں رد و بدل اور طوانائی کی قیمتوں میں اضافہ بھی مطالبے میں شامل مختلف شعبوں کو سبسیدی دیے جانے پر بھی اعتراض ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف حکام کی مذاکرات آج رات ہوں گے نون لی کے رانوما مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے اجلاس کے لیے تیاری کر رہی ہیں آئی ایم ایف سے تعاون اور تعلق برقرار اکھنا چاہتے ہیں ساتھ میں جائزے کے مذاکرات کامیاب ہوئے تو پاکستان کو ایک ارب ڈالر قسط جاری کی جائے گی عمران خان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کیس میں غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی غیر ضروری سمجھتے ہیں جسٹس عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر نہیں کرنا چاہیے تھا ریفرنس اس وقت وزارت قانون کی جانب سے بھیجا گیا تھا پی ٹی آر کے سردار تنبیر علیہ السبلا مقابلہ وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب متحدہ اوپوزیشن انتخابی عمل کا بوئی کارٹ کیا اس سمجھ سے باہر جاتے ہوئے پی ٹی آر کارکنوں کی اوپوزیشن ارکان کو گھیرنے کی کوشش ایک دوسرے کے خلاف نارے اور ترخ جملوں کا تبادلہ نو منتخب وزیراعظم نے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر آزاد کشمیر نے سردار تنبیر علیہ السب سے حلف لیا صدر مملکت نے گاونہ سندھ ابران اسماعیل ریٹرنی جنرل خالد جایوید خان کے اسطیفے منظور کر لیے اسطیفے کی منظوری کا اطلاق دس اپریل دوہزار بائیس سے کیا گیا ہے ابران اسماعیل کی جگہ سپیکر سندھ اسمیلی آغاز تلاش دورانی قائم قام گاونہ سندھ ہو گئے امران خان چور مچائے شور کے مستاق عمل کر رہا ہے کپتان پچ پر لیٹ گیا کہتا ہے مجھے راب کو عدالت لگا کر نکالا گیا خانچہ عاصف کا قومی اسمیلی میں اظہار خیال گانوما نون لیگ کی جلد الیکشن کی تجویز کہا میرا ذاتی خیال ہے کہ جتنا جلد ہو ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے رکنگ پیپلز پارٹی نفیصہ شاہ کھیتی ہیں اور اپوزیشن کے بغیر ہاؤس نامکمل ہے پی ٹی آئی نے اسطیفے دیئے ان کا واپس آنا اہم ہے ملک میں بغاوت اور انقلاب جیسا محول بنایا گیا ہے اس دناؤں میں کمی ضروری ہے معیشت کا حال برا ہے بحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے اور پیپلز میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ پروین رند ننگے پاؤں عدالت پہنچ گئی سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ ہیدر آباد میں حراسہ کرنے کے کیس میں نامزد ملزم غلام مصطفیٰ کی درخواست زمانت کو چیلنج کر دیا غلام مصطفیٰ کی زمانت نامنظور کرنے کی درخواست عدالت نے دلائل سننے کے بعد سما چھے ہفتے کے لیے ملتلی کر دی پروین رند حراسانی کے اس میں نامزد ملزم غلام مصطفیٰ نے زمانت کا بلز گرفتاری حاصل کر رکھی ہے